جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حاضر ہوں ریپورٹس سیریز کی ایک نئی کلاس کے ساتھ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ ہم ایک لسٹ باکس کے دروں ایک سے زیادہ کٹیگریز کے اوپر ہم ایک ریپورٹ کو کیسے فلٹر کر سکتے ہیں آئیں چلتے ہیں اس نئی کلاس کی طرف تو دوستو یہ مارے پاس فام ہے جو ہم نے پچھلی کلاسز میں بنایا تھا اگر آپ نے یہاں سے ویڈیو دیکھنے شروع کی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا اور ہم کیا کام کر رہے تھے اور ریپورٹ کو کس طریقے سے فلٹر کر رہے تھے اور یہ فام اگر میں آپ کو چلا کے دکھاؤں تو یہ کیا کرتا تھا اس کو میں رن کرتا ہوں یہ فام رن ہوتا تھا تو ہماری ریپورٹ میں جو ہمارے پی او ایس ٹائپ کہہ لیں یا ہمارا ایک آئیٹمز کی ایک ٹیبل کہہ لیں اس میں جتنی پروڈکٹس تھی جتنی کٹیگریز تھی ان کو یہ سرچ کرتا تھا اور جس کٹیگری کو ہم سیلیکٹ کرتے تھے اس کی جب ہم گیٹ لسٹ لیتے تھے تو وہ اسی کٹیگری کی لسٹ ہوا ہمیں میں نے بسکٹس سیلیکٹ کی ہیں تو وہ بسکٹس کی لسٹ اس نے دی یا پھر ہم آل کٹیگریز سیلیکٹ کرتے تھے تو تمام کٹیگریز کی ہمیں وہ لسٹ دیتا تھا یہ سم بسکٹس ہوگے سگرٹس ہوگے کوڑ رنس آئلنڈ بھی یہ سارے جو ہے وہ پوری ریپورٹ ہوں میں دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ سٹاک بھی چیک کر سکتے تھے کہ ایسی پروڈکٹس جن کا سٹاک لیس دن فرض کے فائیو رہ چکا ہے تو ہم لسٹ لیتے تھے جن پروڈکٹس کا سٹاک ہمارا پانچ سے کم رہ چکا ہے تمام کٹیگریز میں کیونکہ ہم نے آل کٹیگریز چنی تو وہ تمام جو ہے وہ یہ پروڈکٹس کی لسٹ دے دیتا تھا اب یہاں پہ اس میں ایک چیز کچھ لوگوں نے پوچھی اور کومنٹس بھی مجھے آئے ایمیل آئی اس میں انہوں نے پوچھا کہ اس میں ایک فنکشنیلٹی اگر ہم آر ایڈ کرتے ہیں جس طرح یہ ہے کہ یہاں پہ ہم یا تو کوئی ایک کٹیگریز سیلیکٹ کر سکتے ہیں سنگل کٹیگریز یعنی پولٹری ہے سگریٹس ہے یا پھر ہم تمام کٹیگریز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم ان کٹیگریز میں سے سیلیکٹ کر سکے کہ فرص کیا میں چاہتا ہوں بسکٹس اور آئیلنڈ گی ان دونوں کی مجھے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ملے تو یہاں پہ کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ میں سیلیکٹ کر سکوں بسکٹس پلس جو ہے وہ سگریٹس یا آئیلنڈ گی یا پولٹری یا دو یا تین بسکٹس آئیلنڈ گی تین کٹیگریز میں سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں سے میں ریپورٹ لکھ لینا چاہتا ہوں تو اس کومبو باکس کے اندر ایسا ہی کوئی آپشن نہیں ہے تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ یہ کام کریں گے اس کومبو باکس کو ہم کنمرٹ کریں گے لسٹ باکس میں یا آپ یہاں پہ یہ سمجھنے ایک نیا لسٹ باکس بنائیں گے اور جس سے ہم سیلیکٹ کریں گے ایک سے زیادہ کٹیگریز کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا سب کو سیلیکٹ کریں گے ایک کو سیلیکٹ کریں گے تو ایک کا ٹیٹا آئے گا دو کو سیلیکٹ کریں گے دو کا ٹیٹا آئے گا تین کو کریں گے تین کا ٹیٹا آئے گا اور سو آن اس طرح سے ہم چلتے جائیں گے تو وہ کیا ہمارا ہوگا میں نے ایک سیمپل آپ کے لئے بنا کے رکھا ہے جس طرح یہ فارم ہے اس کو میں کھولتا ہوں اب اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ میری لسٹ باکس ہے یہ تمام کٹیگریز میرے پاس آ رہی ہیں اب یہ سنگل سیلیکٹ جو ہے آپ دیکھیں میں نے ایک دہا یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں لسٹ باکس میں سیمپل سیلیکٹ سیمپل سیلیکٹ کیا کرتا ہے میں ایک دہا یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ کٹیگری سیلیکٹ ہو جائے گی دوبارہ کلک کرتا تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی اس طرح ہم اس میں بہت سی کٹیگریز کو سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈی سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ سیلیکٹ کیا پھر یہ بھی کیا یہ بھی کیا تین سیلیکٹ میں نے کر لی اب بیچ میں سے اگر کوئی ڈی سیلیکٹ میں کرنا چاہتا ہے تو اس پہ دوبارہ کلک کروں گا تو دو ہماری کٹیگریز سیلیکٹ ہو جائیں گی یہ انسیلیکٹ ہو جائے گی اس طرح ہم یہ چوز کر سکتے ہیں کہ کون سی کٹیگری کون سی پروڈکٹس جو ہے وہ ہمیں لینا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے فرض کیا بسکٹس اور سگریٹس چھونتا ہوں اور گیٹ لسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں بسکٹس کی لسٹ آئی اور نیکس جو ہے وہ میرے پاس سگریٹس کی لسٹ آئی اس کے علاوہ یہ نیچے دیکھیں کوئی بھی لسٹ ہمارے پاس نہیں آرہی جو کٹیگریز میں نے سیلٹ کی ہیں دو وہ آرہی اگر میں یہاں پہ تین آئیلنڈ گھیوی سیلٹ کرتا ہوں گیٹ لسٹ کرتا ہوں بسکٹس کی میرے پاس کٹیگری آئی کی سگریٹس کی آئی اور آئیلنڈ گھی کی آئی اس طریقے سے ہم نے ایک کسٹمائز بنا لیا ہے اگر میں یہ ساری سیلٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں گیٹ لسٹ کرتا ہوں تو میرے پاس تمام کٹیگری کی لسٹ بھی آ جائے بجائے آل کے میں نے تمام کٹیگریز جو ہے وہ چن لی ہے تو اس لسٹ باکس کے طرف میں تمام کٹیگریز بھی چن سکتا ہوں اور اپنی آہ مرضی کی فرض کیا آپ سگریٹس اور کوڑ ڈرنس چن لیتے ہیں ان دونوں کو ڈی سیلٹ کر دیتا ہوں تو صرف سگریٹس اور کوڑ ڈرنس کی لسٹ مجھے ملنی چاہیے سگریٹس اور کوڑ ڈرنس یہ کام ہم انشاءاللہ آج کریں گے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک لسٹ باکس سے کس طریقے سے آئیٹم چن سکتے ہیں اور ان کو شو کر سکتے ہیں اب ان میں دیکھیں ساتھ ہم نے سٹاک کو بھی منیج کیا اگر لیس دن فائیو میں کرتا ہوں تو سگریٹس اور کوڑ ڈرنس دو کٹیگریز کے اندر اگر کسی پروڈکٹ کی جو کونٹیٹی ہے وہ پانچ سے کم ہے وہ ہمیں شو کرے گا ساتھ ہم نے سٹاک کو بھی منیج کیا دیکھ سگریٹس اور کوڑ ڈرنس جو دو کٹیگری میں نے سیلیکٹ کی تھی اس میں سے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اس کا سٹاک کتنا کام رہا چکا ہے یہ اس طریقے سے ہم آج یہ چنیں گے یہ میرے پاس ایمیل بھی تھی اور شاید ایک دوست نے کومنٹ بھی کیا تھا کہ آپ اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہے اگر ہمیں بتا دے کہ ہم کیسے کریں گے یہ کام ہم انشاءاللہ آج کریں گے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور لسٹ پیرا جو میرا ایک پرانا فارم بنا ہو ہوں سکرائچ سے میں آپ کو بتاؤں کہ لسٹ باکس کیسے بنانا ہے اور اس میں کوڈنگ کس طریقے سے کرنی ہے بلکہ اس کا کرتے ہیں اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں کاپی کاپی اور اس کو میں کرتا ہوں پیسٹ اور یہاں پہ لسٹ پیرا جو ہے اس کو میں یہاں پہ 3 کا نام دے دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایک فارم نیا بن جائے گا لسٹ پیرا 3 کے نام سے تو اس کو میں ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں اس فارم کو میں تھوڑا سا نیچے وائیڈ کرتا ہوں اور ان دنوں کے میں نیچے ڈریک کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا ادھر لسٹ باکس کی جگہ بن جائے اب یہاں پہ آپ نیا لسٹ باکس بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ لسٹ باکس میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں کیسے اس کو آپ رائٹ ٹلک کریں گے چینگ کیوں کریں گے اور یہاں پہ اس کو لسٹ باکس میں کنورٹ کر لیں گے اب یہ ہمارا ایک لسٹ باکس بن چکا ہے اب اگر آپ اس کو رن کرتے ہیں تو اس میں آپ کی تمام چیزیں آ رہی ہوں گے دیکھیں پچھلی دفعہ ہم نے ایک یونین کیوری بنائی تھی جس میں آل پروڈکٹس ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا آپشن ان کٹیگریز کے علاوہ تو یہاں پہ کیونکہ ہم زیادہ کٹیگریز اب تو خیر یہ سنگل سیلیکٹ ہے یہ میں آپ بتاتا ہوں اس کو ملٹی سیلیکٹ کس طرح سے کر رہا ہے پہلے ہم اس میں سے آل پروڈکٹ کا آپشن ختم کرتے وہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اس میں ہم مینولی آل پروڈکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کی جو یہاں پہ ڈیٹا میں جاتا ہوں اور میں کیوری کھولتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لکھا تھا یونین کیا تھا یونین سیلیکٹ زیرو اور آل پروڈکٹس اس میں ہم ڈالی تھی اگر یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا آپ کو نہ سمجھ آئے تو پچھلی کلاس آپ پہلی اس میں دیکھ لیں اس میں ہم نے یہ آل پروڈکٹس کا آپشن شامل کیا تھا بلکہ اس سے پچھلی کلاس میں شاید کیا تھا تو وہ آپ لازمی دیکھ لیں تو یہاں سے میں یہ یونین والا ختم کر رہا ہوں سیمی کولنکا ہم رہنے دیتے ہیں باقی ہم یونین نہیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو آل پروڈکٹس کا آپشن اس پر سے نکل جائے آپ دیکھیں یہاں پہ صرف بسکٹس صرف جو کٹیگریز ہیں وہ رہ چکی ہیں اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور یس کرتا ہوں اب مارا لسٹ باکس اگر مہران کر کے آپ کو دیکھاؤں تو یہاں سے آل پروڈکٹس کا آپشن پتم ہو چکا ہے اب یہ سنگل سیلیکٹ کارمڈ یہاں پہ ایک دفعہ میں کلک کرتا ہوں تو سیلیکٹ کرتا ہے دوبارہ کلک کرنے پہ وہ ڈی سیلیکٹ نہیں کرتا اور دوسری کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ادھر کے ٹائپ کے اندر ایک پرابٹی ہوتی ہے ملٹی سیلیکٹ ملٹی سیلیکٹ کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ سیمپل سیمپل اور دوسرا جو ایکسٹینڈٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سیمپل میں نے گیا تو اب میں نے اس کو رن گیا تو دیکھیں یہاں پہ اب جیسے جیسے میں کلک کرتا جا رہا ہوں وہ اس میں ایڈ کرتا جا رہا ہے بسکٹ سوپ ڈیٹرزینڈ آئلینڈ گی اگر میں کسی کو دوبارہ کلک کروں گا تو وہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا یعنی کہ میں یہاں سے اپنی مرزی سے چیزیں سیلیکٹ کر سکتا ہوں اب ملٹی سیلیکٹ کا دوسرا آپشن کیا تھا یہاں پہ آپ جائیں ادھر کے اندر سیمپل اور اب میں کرتا ہوں ایکسٹینڈٹ ایکسٹینڈٹ میں کیا ہوگا یہاں اگر میں نے مرزیز strict کیا اس کو اور دوبارہ Mackie اگر دوسری کو ثانتے کیا تو وہ او پر دی سیلیکٹ ہو گیا اب آپ دونوں کو th academically کا کیا ہے جیس طرح عمومن آپ کئی software پہ دیکھتے ہیں آپ shift pleased republican سیلیکٹے پہ دیکھتے ہیں shift پرس کرے کے آپ دو تھین کو چن سکتے ہیں shift پرس کر کے آپ چن سکتے ہیں آپ سنگل کلک کریں گے تو وہ ایک ہی سیلیکٹ ہوگا دوسرا ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا شفٹ پریس کر کے آپ اس طرح ورڈ میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہو تو شفٹ پریس کر کے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یا ایکزل میں تو وہ چیز ایکسٹینڈڈ میں ہوتی ہے پرحل یہاں بھی مجھے زیادہ جو لگتا ہے وہ آپ کا سیمپل لگتا ہے کہ سیمپل سے آپ ایک دفعہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایک دفعہ سیلیکٹ کرتے ہیں اب دونوں میں سے جو آپ کی خواہش ہے وہ آپ چھول لیں یہاں پہ ہم سیمپل اس کو ڈی سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو جو مرضی یہاں پہ ایک آپشن چھول لیں دونوں کی فنکشنلٹی سیم ہے دوسرا لسٹ باکس سیم ایز کمو باکس بھی کرتا ہے اس میں اسی طریقے سے کالم ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ روز ہوتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ اس کی کیوری کو آپ دیکھیں ڈیٹا کے اندر وہی دو کالم ہیں کٹیگری آئی ڈی فسٹ کالم یعنی زیرو کالم میں چل رہا ہے اور کٹیگری نیم جو ہے وہ دوسرے کالم میں چل رہا ہے یہاں پہ یہ دونوں فیلڈز ہم نے لیے ہوں اب کٹیگری آئی ڈی جو ہے وہ ہائیڈ ہوا ہوا اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے فارمیٹ میں میں گیا کالم کاؤنٹ ٹو ہے یعنی کہ ہمارے دو کالم کالم چل رہے ہیں پہلے کالم کی جو ویٹھ ہے وہ زیرو ہے جب میں نے پہلے کالم کی ویٹھ زیرو کر دی تو وہ آٹومیٹکلی ہائیڈ ہو چکا ہے صرف دوسرا کالم مجھے نظر آ رہا ہے پہلے کالم کا انڈیکس زیرو ہے یعنی کہ زیرو والا کالم ہائیڈ ہے اور دوسرا کالم یہ ہے خیر آپ نے پہلے اگر ویڈیوز دیکھی ہیں کمبو باکس میں نے کئی جگہ پر چکتا ہے تو یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ایک کالم مجھے نظر آ رہا ہے اب میرے پاس یہ ایک چیز تیار ہے یہاں پہ میں اس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں ڈی سلیکٹ کر سکتا ہوں اب اس میں ہم کوڈنگ کریں گے کوڈنگ کیسے کریں گے جناب یہاں پہ اب ایک چیز اور میں آپ کو بتا ہوں جو ایک کنسپٹ ہے اس کا کہ ہم کریں گے کیا اب یہاں پہ ہم جو کرائیٹیریہ یوز کریں گے اس میں ہم ان آپریٹر یوز کریں گے ان آپریٹر کیا ہوتا ہے جس طرح فرض کیا میں یہاں پہ اسی کی کھول لیتے ہیں کیوری میں نے کھولا اب میں یہاں پہ جب اس کو رن کرتا ہوں تو میرے پاس ساری کٹیگریز آ جاتی ہیں اب یہ کٹیگریز جب تمام آ جاتی ہیں تو میں جب کریٹیریہ لگاؤں گا یہاں پہ تو جب میں یہاں پہ کریٹیریہ لگاؤں گا تو اس میں میں اب اگر سیمپل کریٹیریہ میں لگاتا ہوں اگر کٹیگری آئی ٹی کو میں کہتا ہوں کٹیگریہ میں لگتا ہوں سکس یہ کرتا ہوں صرف سکس کٹیگری یعنی بسکٹ وہ میرے پاس آ جائیں گے اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایٹ تو جب میں رن کروں گا تو میرے پاس ایٹ نمبر کٹیگری جو آئلنڈ گی ہے وہ آ جائے گا اگر میں چاہتا ہوں ایک سے زیادہ کٹیگری میرے پاس آئے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ان آپریٹر لگاؤں گا کیا لکھوں گا ان اور بریکٹ کے اندر ایٹ کاما یا میں کرتا ہوں سکس کاما ایٹ اور بریکٹ کلوز کر دوں گا اب میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جو کٹیگری وہ سیلیٹ کرو جو ان میں سے ہو یعنی کہ سکس میں سے یا ایٹ میں سے اب میں ران کروں گا دیکھیں سکس بھی آئی اور ایٹ بھی آئی اگر میں اس کو تین کٹیگریز دے دیتا ہوں سکس ایٹ اور میں دیتا ہوں ٹین ان تین کٹیگریز میں آئے جب میں ران کروں گا دیکھیں سکس ایٹ اور ٹین ہمارے پاس آئے تو یہ کیوری کا جو یہ یہ میں بلکہ آپ کو اسکل ویو میں دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پہ ویر کلاس یوز ہوئی ہے اور ویر کلاس کے اندر میں نے آئیٹم کٹیگری ڈاٹ کیٹ آئی ڈی ان سکس ایٹ اور ٹین یعنی ان اپریٹر یوز کیا ہے ان میں سے کوئی بھی کٹیگری ہو تو وہ سرچ کرو تو ہم اس کو ٹرگر کریں گے آج کوٹنگ کے اندر یہ ہم یہاں کیوری میں نہیں کریں گے ہم کوٹنگ میں کریں گے ہم یہ ویر کلاس خود بنائیں گے یہاں پہ کیوری ہماری یہی ہوگی کیوری اسی طرح چلے گی آرڈر بائی بھی اسی گا صرف ہم جو یہ ویر کلاس ہے اس کو منیپلیٹ کریں گے رپورٹ کھولتے ہوئے یعنی ہی رپورٹ کے اندر زیار ہے جب کیوری چلے گی تو رپورٹ جب ہم کھولیں گے اس کیوری پہ بیس کرتے ہوئے تو رپورٹ کے اندر جو ویر کلاس ہم لگاتے ہیں ڈو کمانڈ کے آگے رپورٹ آپن کرتے ہوا جو ہم لگاتے ہیں اس کو ہم منیپلیٹ کریں گے وہ ہم خود بنائیں گے اپنی طرف سے یوزر ان پوٹ کے مطابق جو یوزر ہمارے کومبو باکس سوری لسٹ باکس کے اندر یوز کرے گا لسٹ باکس کے اندر یوز کرے گا جو بھی چنے گا اور اس میں سے سلیکٹ کرے گا ان کو ہم ویئر کلاس کے اندر منبلیٹ کریں گے تو اس کو میں ڈیزائن ویو میں جاتا ہوں اور یہ میں ختم کر رہا ہوں یہ میں نے آپ کو جس سمجھانے کے لیے بتایا کہ ہم کریں گے کیا اب ہمارے پاس تمام ڈیٹا آ رہا ہے تمام کٹیگریز آ رہی ہوں گی اس کو میں سیو کرتا ہوں لسٹ باکس اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں تاکہ کوڈنگ میں ہمیں جو ہے وہ آسانی سی بی ہو تھا دیکھیں سی بی ہو ہم لکھتے کومبو باکس کے لیے لسٹ باکس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں لسٹ اور اس کا نام ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم کوڈنگ میں یوز کریں گے لسٹ کے لیے اب کوڈنگ ہم کہاں پہ کریں گے گیٹ لسٹ کے لیے پر اور یہاں پہ میں ایونٹ کھولتا ہوں اور ایونٹ پروسیزر کھول لیتا ہوں اب یہاں پہ وہ یہ پرانا ہمارا جو ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یا آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کو کر دیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ مسئلہ ہمارے پاس وہ پرانا بنا ہوا ہوں ہم یہاں پہ نیا کوڈ لکھیں گے میں اس طرف کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوڈ کی سمجھ آتی رہے جی تو یہاں سے ہم کوڈ شروع کریں گے سب سے پہلے ہم ایک ویریبل بنائیں گے ڈیم اور یہاں پہ ہم ایک نئی قسم کا ویریبل بنائیں گے جو آج تک ہم نے پہلے لیسلز میں نئی بنائیا ہم ایک ویریانٹ بنائیں گے ویریانٹ کیوں پہلے میں بنائے ویر آئیٹم ایز ویریانٹ ویریانٹ ہم ویریبل کیوں بناتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ابھی تک علم نہیں ہے کہ لسٹ باکس کے اندر کس قسم کے آئیٹم آئیں گے تو ویریانٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ویریبل جو ڈیٹا ٹائپ کو دیکھتے ہوئے اپنی آلت تبدیل کر لیتا ہے یعنی کہ یہ آپ کے انٹیجر کو بھی منپلیٹ کر سکتا ہے اور ویریانٹ میں آپ کچھ بھی اس میں فیڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک ویریانٹ ٹائپ کا ویریبل ویر آئیٹم بنا لیا دوسرا ویریبل ہم بنائیں گے اپنی ویر کلاس کے لیے وہ کیا کریں گے ڈیم یہ سٹرنگ اچھا یہ ایک کنمنشنز ہیں دیکھیں ویریانٹ کا ویریبل میں نے بنایا تو اس کے شروع میں میں نے وی اے آر لکھا تاکہ جیسے ہی میں یہ ویریبل کروں مجھے پتہ ہو کہ یہ ویریانٹ ٹائپ کا ویریبل ہے ویر آئیٹم تو جو میں نے سٹرنگ لکھا سٹرنگ ویر ایز سٹرنگ اب یہ کیونکہ سٹرنگ ٹائپ کا ویریبل ہے اس لیے میں اس کے شروع میں ایس ٹی آر لکھا یہ ایک کنمنشنز ہیں جو آپ یوز کریں اگر صرف ویر بھی ڈیکلیئر کر سکتے ہیں صرف ویر نام لکھتے ہیں ڈیکلیئر ہو جائے گا ویریبل بن جائے گا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ایس ٹی آر بھی لکھ دیں گے تو جب آگے آپ یوز کریں گے تو آپ کو ایک ایڈیا ہو جائے گا کہ یہ سٹرنگ ٹائپ کا ویریبل ہے سٹرنگ ویر کے اندر میں سٹرنگ سیو کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کو دوبارہ اوپر آگے گوڑنگ چیک کرنی پڑے گی کہ اس کی ٹائپ کیا تھی سٹرنگ تھی انٹیجر تھی کیا ہے اس لیے ہم انٹیجر جب ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ہم آئی این ٹی لکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک سٹرنگ ویریبل ہے ہم ایس ٹی آر لکھتے ہیں سی طرح ویریئٹ ہے تو وی ای آر لکھتے ہیں اگر یہ انٹیجر ہوتا تو میں آئی این ٹی آئیٹم لکھتا ہوں انٹیجر بھی بھی اسے کر سکتے ہیں کیونکہ میں پتا ہے کہ اس میں وان ٹو تری ہی ہے لیکن احتیاط نام نے ویر کے نام سے کر دیا اب یہاں پہ یہ دو ویریبل میں نے نکلیئر کر دیا اب میں کیا کروں گا میں اب ایک فار لوپ لگاؤں گا اور میں چیک کروں گا کہ یوزر نے میرے لسٹ باکس سے کون کونسے آئیٹم سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں اس کے لیے میں ایک فار لوپ لگاؤں گا فار ایچ ویر آئیٹم یعنی ایک لسٹ باکس کے اندر ویر آئیٹم ان می دار لسٹ لسٹ کے پاس آ گیا اس کی ایک پراکٹی ہوتی ہے آئیٹم سیلیکٹڈ آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہوتی ہے آئیٹم سیلیکٹڈ اور یہاں پہ ہم نیکسٹ لکھ دیتے ہیں فار کا اینڈ کرنے کے لئے تاکہ ہم بھولنے جائے اب یہ کیا کرے گا یہ لوب ہر اس آئٹم کے لیے چلے گا فار ایچ ویر آئٹم ہر اس آئٹم کے لیے چلے گا ان جو کہ بی ڈاٹ الیسٹی کیٹ ڈاٹ آئٹم سیلیکٹڈ یعنی کہ جتنے بھی آئٹم یوزر نے وہاں پہ سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں اگر وہ دو سیلیکٹ کرے گا تو دو دفعہ یہ لوب چلے گا اگر وہ تین سیلیکٹ کرے گا تو تین دفعہ یہ لوب چلے گا اگر وہ ایک سیلیکٹ کرے گا تو ایک دفعہ لوب چلے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے آئٹم سیلیکٹڈ ہیں فار ایچ کا مطلب ہے اس ہر ایک کے لیے یہ لوب چلاؤ تو ہر ایک کے لیے یہ لوب چلے گا جتنے آئٹم اس نے سیلیکٹ کیا اگر سارے آئٹم سیلیکٹ کیوں گے تو وہ اتنی دفعہ ہی یہ لوب چلے گا اب اس لوب کی اندر ہم اپنا جو سٹرنگ ویر ویر کلاس جو ہم نے بنانی ہے وہ ہم یہاں پہ build کریں گے وہ ہم خود بنائیں گے یہاں پہ one by one اس میں ہم لکھتے جائیں گے اب ایک اور چیز میں بھول گیا اوپر ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں string where جو ہے str is equal to empty شروع میں جب یہ loop چلے اس سے پہلے یہ string where جو ہے یہ خالی ہونا چاہیے کیونکہ ہر دفعہ آپ نے دوبارہ ہو سکتا ہے item select کرنے ہو تو وہ ایک دوبار record کھولیں گے اس کو بند کریں گے دوبارہ آپ item select کریں گے تو یہ جب دوبارہ loop چلے گا تو string where کو خالی ہونا چاہیے تاکہ نئے item selected جو اس نے کی ہیں جو user نے نئے item select کی ہیں وہ اس میں آ سکے یہاں پہ string where کو ہم build کریں گے وہ کیا کریں گے str where is equal to اس کے اندر ہم کیا کریں گے ایک تو string str where concatenate کریں گے me dot lst dot column جو ہم نے سرچ کرنا ہے وہ column zero میں پڑھی ہے اور کاما ڈال کے ہم اس کو لکھیں گے کہ جو row کے اندر جو value ہے وہ value کہاں پہ ہے where item کے اندر اب where item کیا ہوگا ہر ایک item selected کا جو data ہوگا جو item اس نے select کی ہوگی اس کا جو index ہے جو پہلا column ہے zero column ہے وہ اس کا جو data ہے وہ where item کے اندر ہے تو column zero کا where item آپ جب یہاں پہ لکھیں گے وہ data اس کے اندر آ جائے گا یعنی کہ اگر اس نے پہلی row select کی ہے تو one آ جائے گا sorry اس کا پہلا column zero کا جو data ہے وہ آ جائے گا بسکٹس تھے اسی طرح sorry یہاں پہ وہ error تو دے رہے کوئی بار دی seven تھا cig تھا اس طرح سے ہمارا جو تھا یہ column ہمارا آئیڈ تھا six اور seven والا اور یہ سامنے نظر آ رہا اب کیا ہوگا جب یہ item یہ جو loop چلے گا تو پہلی دفعہ اس کے پاس آ جائے گا six یعنی کہ اگر اس نے بسکٹس select کیے ہوئے ہیں اگر اس نے بسکٹس select کی ہیں تو کیونکہ item selected ہے تو وہ six اس کے پاس آ جائے گا سٹرنگ ویر میں کیا آ جائے گا سٹرنگ ویر پہلے وہ خالی ہے and اس کے ساتھ کانٹکٹینیٹ کرے گا اس چیز کو اس پورے سٹرنگ ویر کے اندر کیا save ہو جائے گا six ٹھیک ہوگی نیکس ٹائم جب آئے گا تو اس میں کیا آ جائے گا seven اب سٹرنگ ویر کانٹکٹینیٹ اس لیے کہا رہے ہیں کہ تاکہ جتنے وہ values user نے select کی ہیں one بائی ون اس کے آگے سٹرنگ ویر بیلٹ ہوتا جائے اب پہلی دفعہ جب loop چلے گا تو six اس کے اندر آ جائے گا دوسری دفعہ جب loop چلے گا تو six تو already ہوگا اس کے ساتھ کانٹکٹینیٹ کیا ہو جائے گا seven تو ہمارا سٹرنگ ویر کیا ہو جائے گا six seven یہ ہو جائے گا اب نیکس ٹائم اگر اس نے eight بھی چنی ہوئی ہے تو نیکس ٹائم اس کے ساتھ کانٹکٹینیٹ ہو جائے گا eight یعنی کہ six seven eight کاما لازمی لگانا ہوگا یہاں six کے بعد کاما پھر seven کے بعد کاما پھر eight کے بعد اگر eight آخری ہے تو کاما آخر میں نہیں لگے گا اگر six eight ہی اس نے چنیا ہے تو اس میں بھی کاما نہیں لگے گا تو یہ ہم نے منیپلیٹ کرنا ہے کہ ہم نے کاما کس جگہ پر لگانا ہے یہ میں اس کو delete کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو کوٹنگ ہے نہیں اس لیے وہ error دے رہا ہے اب یہاں پہ جب string ویر کے اندر میں نے یہ لکھ دیا where item اب کاما میں کہاں پھر لگاؤں گا اس loop کو چلنے سے پہلے یہاں پہ string where built ہونے سے پہلے loop جب چلے گا سب سے پہلے اس نے کیا دینا ہے یہاں پہ میں ایک if condition لگاتا ہوں if str where is not equal to empty then اب اس آپ confused نہ ہو کہ یہ کیوں میں کر رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں گا str where is equal to str where impersonation double quotation کے اندر میں لگا دوں گا کاما چک ہو گیا اور یہاں پہ کر دوں گا end اور نیچے ہمارا آ جائے گا string where built ہوجائے اب اس کو سمجھے کیا ہو گیا اگر string where خالی نہیں ہے یعنی کہ اس کے اندر already کوئی item موجود ہے یعنی کہ پہلی دفعہ loop چلا تو اس کے اندر six آئی ہے اب فرس ٹائم جب loop چلے گا string where یہاں پہ دیکھیں ہم خالی کر رہے ہیں جب فرس ٹائم loop چلے گا string where خالی ہوگا وہ اس if کو چھوڑ دے گا یعنی کہ وہ اگر وہ پوچھ رہے ہیں خالی نہیں ہے تو یہ کام کرو کاما لگا اگر خالی ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اگر not equal to خالی ہے تو پھر کاما لگانا ہے اگر خالی ہے تو پھر کاما نہیں لگانا فرس ٹائم جب آئے گا تو string where خالی ہوگا لہذا وہ کاما نہیں لگائے گا اور یہاں سے وہ value اٹھا لے گا پہلی value جی user نے select کی ہے اب جب وہ user پہلی value select کرے گا تو string where کے اندر کیا آجائے گا پہلی value یعنی کہ 6 اگر اس نے select کیا تو 6 آجائے گا next time جب آئے گا تو next اب string where خالی نہیں ہے اس کے اندر 6 پڑا ہوئا ہے اس لئے وہ 6 کے آگے کیا کرے گا string where کاما اس کے آگے کاما لگا دے گا پھر آئے گا یہاں پہ string where کے اندر اور جب next value آجائے گی تو 6,7 ہو جائے گا اور جب selected item ختم ہو جائے گی تو یہاں next سے وہ آگے آجائے گا لہذا آخر میں بھی وہ کاما نہیں لگائے گا اب آپ امید اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے یعنی کہ پہلی دفعہ وہ کیا کرے گا خالی ہوگا تو کاما نہیں لگے گا دوسری دفعہ آئے گا اب یہاں سے اس نے 6 چون لیا اگر user نے select کیا ہوئے تو اس میں 6 آ رہا ہے اب جب وہ دوبارہ آئے گا تو اس میں 6 ہوگا خالی نہیں ہوگا اس لئے وہ کیا کرے گا ایک کاما concatenate کر دے گا اس کے ساتھ پھر یہاں سے اس کو next item مل جائے گی پھر وہاں سے next item اٹھائے گا 7 7 اس کو مل جائے گی اب دوبارہ اوپر جائے گا تو اس کے اندر string where کے اندر کیا ہوگا 6 کاما 7 پھر اگر اور item select کی ہوئے یہ user نے تو پھر وہ اس کے اندر آگے کاما لگائے گا اور 8 آپ کو فرض کیا اس نے تین ہی items کی تھی آخری item یہاں پہ 8 آ جائے گا 8 جب آئے گا تو آکے اس نے user کوئی چیز select نہیں کی ہوئے لہذا اس loop سے وہ بہر آ جائے گا ہمارے پاس ہمیں یہ ایک string where مل جائے گا 6 7 8 امید ہے اس چیز کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے 6 7 8 جو ہے وہ بنا لیا ہے اب جب یہ loop سے نکل جائے گا میرے پاس یہ values آ گئیں 6 7 8 اب جب ساری values میرے پاس آ چکی ہیں اب میں اس کے ساتھ string where کے ساتھ جو ہے وہ مزید concatenation کر سکتا ہوں ان کی concatenation کر سکتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ یہاں پہ میں لکھوں گا str where is equal to یہاں پہ میری جو sql پوری جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ concatenate کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم category ڈی کو سارچ کر رہے ہیں جو پہلا اس کو column zero کو سارچ کر رہے ہیں تو zero کے اندر ہماری کیا پڑھی ہے یہاں پہ zero کونس یہ ہے یہ category ڈی ہے نہ یہ category name ہے تو میں یہاں پہ string where میں کیا کروں گا string where is equal to اس کے ساتھ concatenate کروں گا کیا کروں گا cat underscore id in اس کے بعد bracket ہوتا ہے اور یہاں پہ میں اس کے ساتھ concatenate کر دوں گا string where جو all id میرے پاس values پڑھی ہیں جو کامے کے اندر تھی کامے کو سمیت اور پھر concatenate اس کے آخر میں کیا کروں گا ایک یہ اور bracket اور اس کو میں close کر دوں گا اب میرے پاس string where وہ تیار ہو چکی ہے یہاں پہ string where تیار ہو چکی ہے اب یہاں پہ جب string where تیار ہو گئی تو اس کے بعد میں آگے جا کے اپنی report open کر لوں گا اب ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں msg box str کس اکم ڈرہ جیس کا مسیج box ہم دیکھ لیتے ہیں کہ string where وہ صحیح تیار ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی یہاں پہ میں اس کو save کرتا ہوں close کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو چلا دوں میں ایک چلایا فارم میں نے سلکٹ کھی biscuits اور getList کیا دیکھیں میرے پاس پوری ویر کلاس تیار ہو کے آئی ہے کیٹیگری آئی ڈی ان سکس کاما سیون یعنی کی کیٹیگری آئی ڈی جو ہے ان دو کی سیلیکٹ کر کے اسے لے آیا ویر کلاس کے اندر میں اوکی کرتا ہوں اب تک ہم نے یہی تک کوڈ لکھا ہے رپورٹ اوپن نہیں کی صرف چیک کرنے کے لیے اگر میں یہاں سے کوڈ رنگس اور پولٹری چونتا ہوں سگرٹس چونتا ہوں آئیلنڈ کی یہ چار کی میں لینا چاہتا ہوں گیٹ لسٹ کرتا ہوں دیکھیں میرے پاس نے پوری لوب چلا کے کیٹیگری آئی ڈی ان ایٹ نائن ٹین چار یہ ایک دو تین چار یہ یہ پوری وہ لے آیا یہ پوری میرے پاس سٹرنگ ویر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اس ویر کلاس کو میں اپنے رپورٹ اوپننگ والے کوڈ کے اندر شامل کروں گا اب میں اس کو ڈیزائن کرتا ہوں اس کو گیٹ لسٹ کے اندر میں کوڈ کھولتا ہوں اب یہاں پہ جب سٹرنگ ویر میرے پاس تیار ہو گئی اب مجھے میسیج کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ چل گیا کہ میری جو ہے وہ سٹرنگ ویر صحیح تیار ہو رہی ہے اب سمپلی میں کیا کروں گا میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ اوپن کروں میں کیا لکھوں گا جو ڈو کمانڈ ڈاٹ اوپن رپورٹ یہاں پہ میں رپورٹ دوں گا پچھلی کلاس میں ہماری رپورٹ تھی اس کا نام تھا لسٹ آف آئیٹمز رپورٹ کاما یہاں پہ ہم پریویو میں اس کو کھولنا چاہتے ہیں یہ پچھلی کلاس میں آپ کو بتا چکا ہوں کاما یہاں پہ ہم فیلٹر ہم نہیں دینا چاہتے ہیں پھر کاما یہاں پہ ہم ویر کلاس لکھتے تھے یہاں پہ ہم نے آپ کو یاد ہوا لکھا تھا کٹیگری آئی ڈی از اکل ٹو اس ان سٹاپ لیس دن دس تو یہاں پہ سمپل ویر کلاس ہمارے پاس تیار ہے ہم سمپل یہاں پہ کریں گے اس ٹی آر ویر وہ ہم ویر کلاس اس کو دے دیں گے اس ویر کلاس جو ہماری تیار ہوئی ہے اس کے مطابق ہمیں رپورٹ دکھاؤ اب آپ اس کو سیو کرتے ہیں اور اب ہم اس کو چلاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلٹ کی آئی لینڈ گئی اور سیگرٹس اور گیٹ لسٹ کی دیکھیں سیگرٹس آئی لینڈ گئی یہ دونوں میرے پاس آگئے کوئی نہیں آئی اس کا مطلب ہماری ان کلاس جو ہے وہ صحیح سے کام اب میں کول ڈرنک اور پولٹری سلٹ کی گیٹ لسٹ دیکھیں کول ڈرنک اور پولٹری اس طریقے سے آپ یہاں پہ اس کو مینج کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ ایک لسٹ باکس کے اندر اب آپ یہ ساری اگر وہ کہتے ہیں جی ہمیں فل لسٹ چاہیے پورے پروڈکس کی یہ آپ یہاں پہ کریں اور گیٹ لسٹ آئل پروڈکس کی جس طرح آپشن تھا کوئی واقس سارے کے سارا یہاں پہ آجائیں آپ آئل پروڈکس بھی سلٹ کر سکتے ہیں سنگل پروڈکٹ بھی سلٹ کر سکتے ہیں میں ان کو سب کوئی سلٹ کرتا ہوں اور سنگل پروڈکٹ اب میں سلٹ کرتا ہوں جس طرح کوئی واقس میں کی تو سنگل بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے سٹاک کو مینج نہیں کیا وہ بھی کر لیتا ہے میں اس کو ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں اور گیٹ لسٹ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ جاتا ہوں اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ سٹاک کو مینج کرتے ہیں اب سٹاک کو کیسے مینج کریں گے یہاں پہ اب دیکھیں ایک اف کنڈیشن ہمیں لگانی پڑے گی اب سٹرنگ ویئر تو ہمارے پاس یہ تیار ہو چکا ہے اب سٹرنگ ویئر کو ہم اپنی مرضی سے منپلیٹ کریں گے اور اس کیا میں یہاں پہ یہاں تک تو ہم نے اٹھا لی اب یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم اف کنڈیشن لگاتے ہیں if not is null me.txt stock or me.txt stock not not equal to empty then مطلب اگر txt stock is null sorry کٹھا تھا if not is null اور یہاں پہ میں نے کچھ miss کیا ہے ریکٹ miss ریکٹ miss کر دیا تھا if not is null me.txt stock or me.txt stock not equal to خالی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر stock کے اندر کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے یعنی کہ وہ null نہیں ہیں یا پھر خالی نہیں ہے تو کیا کرو تو کیا کرو string ویئر کو اس طریقے سے تیار کرو کہ stock بیچ میں منیج ہو جائے stock منیج کرنے کے لئے کیا کریں گے یہاں تک ہمارا in class چل گئی اور ساتھ ہم اس کے اندر ہی and کی جو ہے وہ use کر لیں گے and کو and کی condition use کر لیں گے and ایک تو category id in میں سے ہو جو ہم نے سرچ کی ہے یہاں پہ جو اس نے user سیلیکٹ کی ہے وہ ہم string ویئر میں لے آیا ہے ایک تو category id ان میں سے ہو and in stock in underscore cock stock is less than اور % کر دو me dot txt stock اگر stock کا جو text box خالی نہیں ہے تو اس کے ساتھ stock کو بھی چیک کر لو کہ ایک تو category id اس where class کے اندر ہوں وہ category جو select کی ہیں اور دوسرا ان کا stock less than this ہے اور اگر وہ خالی ہے کیا ہوگا else ایلس میں یہ چیز ہم ختم کر دیں گے یعنی کہ وہ جو پرانی condition تھی یہ میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں بھی میں اس کو paste کر دیتا ہوں اور یہاں بھی میں ایک quotation mark سے اس کو لگا دیتا ہوں تاکہ space فالتو رہ گیا ہے بس یہ آ دیں گا import sent کر دیا ہے جو ہماری پرانی condition ابھی ہمیں لگائی تھی اور یہاں بھی میں کر دیتا ہوں اب اس میں کیا ہوا if stock وہ خالی نہیں ہے تو stock stock کو بھی stock end کے ساتھ چیک کر لو stock اس سے less ہونا چاہیے اور اگر یہ خالی ہے سمپل مجھے product list دکھا دیتا ہوں simple اتنا سا کام تھا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا اور report ہماری اسی طریقے سے کیونکہ ہم نے string where منپلیٹ کیے اگر stock میں لکھا ہوگا string where کے اندر وہ سارا آ جائے گا stock کے ساتھ اگر نہیں لکھا ہوگا تو پھر وہ یہ والی string where کو use کرے گا string where کو اپنے منپلیٹ کر لیا ہمیں زیادہ ایف لگانے کی جس طرح ہم نے پچھلی کلاسز میں لگایا تھا وہ ضرورت نہیں ہے اس کو میں کرتا ہوں close اور اب ہم اس کو چلاتے ہیں بسکٹس soap and detergent انہیں stock less than 5 یہ کر دیا اور get list مجھے بسکٹس کی list دیکھیں یہاں پہ آئی less than 5 ہی ہیں سارے اور soap and detergent یہ بھی چھوڑ کے چن لیتے ہیں درمیان میں تو وہ صرف ان کی soap and detergent cigarettes and poultry cigarettes poultry soap and detergent کیونکہ ہم نے یہ سارٹ کی ہوئی ہے report alphabetically اس لیے پہلے c والے آتے ہیں اور پھر p اور پھر آخر میں s اس طرح سے سارٹ ہو کے آتی ہے آپ سارٹ نہ کریں تو سیمپل اسی طریقے سے آئے گی جس طریقے سے آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس طریقے سے آپ ایک list box کے اپنی reports کو اپنی مرضی سے filter کار سکتے ہیں یہ تو تھوڑی تھوڑی items ہیں آپ کو پتا ہے اگر زیادہ ہوں تو پھر یہ آپ کے بڑے کام کی چیز ہے پورے store کو آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ handle کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو شیئر کریں چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ